اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حسنین جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ عمران خان زخمی حملہ آور گرفتار فیصل جعوید بھی زخمی اور عمران خان کی ٹانگ پر گولی لگی ہے یہ ساری امرجنسی سیچویشن جو ہے وہ گجرہ والا میں اللہ والا چوک میں پی ٹی آئی کے استقبالیہ کیمپ میں فائرنگ کے دوران ہوئی اب اس سارے واقعے کو آپ ذرا ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ مارچ کے شروع میں کہہ دیا گیا تھا یعنی فیصل وارڈا نامی جو پی ٹی آئی کے پرانے کارکون ہیں انہوں نے اندر کے آدمی ہیں اور بہت گہرے آدمی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ خونی انقلاب ہوگا اور خونی مارچ ہوگا اور جب یہ خونی مارچ ہوگا تو اس میں بہت ساری لاشیں گریں گی اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی یہ ساری باتیں جب انہوں نے کی تو آج یہ واقعہ پیش آیا ہے آج جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس سے پہلے جو دو چار واقعہ پیش آئے تو وہ تو اس کو ایکسیننٹ کا نام دے دیا گیا لیکن یہ واقعہ جو ہے جو ہوا اب یہ بقائدہ جو ہے ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے ان کی ٹانگ زخمی ہوئی ہے اب خان صاحب جو ہیں وہ کنٹینر سے اتر چکے یعنی وہ ہسپتال چلے گئے اب اگلی باتیں ہم بات میں کرتے ہیں لیکن سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا فیصل وارڈا کو انڈر آپزرویشن لائے جائے گا کیا فیصل وارڈا سے تحقیقات ضروری نہیں ہیں فیصل وارڈا سے پوچھا جائے کہ وہ کون لوگ تھے جو اندر کے آپ بتا رہے تھے کوئی خاص ہیں کوئی سانپ ہیں کوئی معاملات ہیں کچھ لوگ ہیں جو بلکل بہت خاص ہیں اور وہ اندر سے ملے میں ہیں یہ سارا معاملہ کیونکہ یہ خاص لوگوں کی بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہ کنٹینر کے بلکل نیچے سے ہوا ہے اور جو لوگ جنہوں نے فائرنگ کی ہے وہ کنٹینر کے بلکل نیچے تھے اچھا جب یہ کنٹینر کے بلکل نیچے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ نائن جو سرکلز ہوتے ہیں ان سرکل اور سیکیورٹی کے اندر فرس سرکل کے اندر کے آدمی تھے اور فرس سرکل کے آدمی کے اندر سے اگر یہ کوئی فائرنگ کرتا ہے تو یہ معمولی بات تو ہے نہیں یعنی نو سرکل کو وہ کاٹ کر کے آیا تو اس کا مطلب ہے اندر انہی آدمی کوئی نہ کوئی تو ہے بہرحال یہ جو مارچ ہے وہ اب آگے چلے گا کیسے چلے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کی نویت کیا ہوگی دیکھیں یہ ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے جس طرف اشارہ کیا گیا تھا اور اس کو فائسل وادہ صاحب کو فوری طور پر اندر آپزورویشن لانا چاہیے اور ان سے یہ انکوائری کرنی چاہیے کہ آپ ان لوگوں کی تحقیقات میں آپ صرف بات کر کے چلے گئے آپ نے نام کیوں نہیں لیے کہ وہ کون لوگ تھے جس سے چیرمین امنان خان کو خطرہ ہے جن سے ان کی جان کو خطرہ ہے تو بہرحال اب ان کی ٹانگ زخمی ہوئی اور ان کے جو ہے وہ زخمی ہوئے اور کچھ اس سے بڑا خطانہ خاصتہ کوئی معاملہ ہو سکتا تھا تو اگر یہ ہو سکتا تھا تو اس کی اندیا انہوں نے کیوں نہیں دیا اور اگر دیا تو وہ نام کیوں نہیں دیئے تو یہ تحقیقات آپ کے سامنے ہیں اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ جو مارچ جو ہے وہ خونی مارچ بنایا جائے گا اور کیوں بنایا جائے گا اس کے ذرائع کیا کہتے ہیں اور یہ معاملات کہاں تک پہنچیں گے مارچ ابھی فیصلہ کیا ہوگا مارچ چلے گا یا رکے گا اس میں ہمیں سوچنا ہوگا اور ہم یہ سوچنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس مارچ کے درمیان میں کن لوگوں کو رکاوٹ ہے اور کون لوگ اس کے اندر رکاوٹ بن رہے ہیں بہرحال یہ میٹر جو ہے وہ بہت ہائیلی سنسٹیو میٹر ہے اور یہ تفشید ناک بات ہے یہ کوئی طریقہ کار مناسب نہیں ہم یہ محمد بخ صاحب کہتے ہیں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنہ بھی مر جانا تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ اب آپ کس طریقے سے کیا یہی طریقہ رہ گیا کیا یہی معاملہ ہے کسی چیز کو روکنے کا یا کسی طریقے سے معاملے کو ختم کرنے کا یا کوئی اور طریقہ کار بھی ممکن ہو سکتا ہے بہرحال یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوئے ان کی ٹانگ میں اب گولی لگی ہے اور اب وہ ہسپتال جا چکے ہیں اگلا فیصلے تک ہم اس کے ساتھ آپ کو بات کریں گے کہ کیا انفرمیشن آئی ہے مارچ چلے گا یا رکے گا